اسلام علیکم ناظرین چینل کا نام ہے پاکستان ویلت اکیڈمی اور حکومتی سکینز حکومتی پرگرامز کے مطالعے کی ویڈیوز بناتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے سہولت لے کر آیا ہوں اس سے قبل میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ کس طرح اپنی انکم ٹیکس ریٹن کمپیوٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں آج آپ کو سہولت دینے کے لیے ٹیکس آسان ایپ کے ذریعے ہم انکم ٹیکس ریٹن فائل کریں گے دو سے تین منٹ آپ کے لگیں گے جسٹ ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے پلے سٹور سے ٹیکس آسان ایپ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اکاؤنٹ اگر آپ کا نہیں بنا تو پھر آپ کو کمپیوٹر پر جانا پڑے گا اور اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا پڑے گا اگر اکاؤنٹ ہے تو سائن ان پر آئیں اپنا شناستگار نمبر درج کریں اور اس کے بعد لاغ ان کر لیں کیسے آپ سائن ان کریں گے تو یہاں سائن ان کی جگہ آپ کا نام شو ہونے لگ پڑے گا آپ نے ڈائریکٹ چلے جانا ہے انکم ٹیکس ریٹرن پر اچھا بتا دوں یہ جی پوائنٹ آف سیل ہے اس پر میں آلیڈی بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اور یہ میرا پچاس ہزار روپے کا نام بھی لگ چکا ہے اس کے مطلق اگر جاننا چاہیں تو میں نیچے ڈسکیپشن میں لنک دے دوں گا انکم ٹیکس ریٹرن کے اوپر جاتے ہیں اور سب سے پہلے نیو ریٹرن پر کلک کر لیتے ہیں افکورس گوشوارہ آمدن برائے تنخواہ سیلریڈ کانٹینیو دو ہزار تئیس آٹومیٹکلی فیچ ہو جائے گا ریزیڈنٹ پاکستانی انکم فرام سیلری سالانہ تنخواہ اگر چھے لاکھ سے کم ہے تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے چھے لاکھ سے بارہ لاکھ تک اگر آپ کی آمدن ہے تو جو اضافی رقم ہوگی یعنی اگر کسی کی گیارہ لاکھ ہے تو یہ جو پانچ لاکھ ہے اس پر ڈھائی پرسنٹ ٹیکس کٹے گا تو گیارہ لاکھ میں نے دج کر لی اور نیکسٹ کر لیا اینوال ڈیڈکشن آن سیلری اچھا جی گیارہ لاکھ میری سیلری ہے اور اس پر ٹیکس کتنا کٹا ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم جو پانچ لاکھ ہوگا میرا پانچ سو ہزار اس پر ڈھائی پرسنٹ میرا کٹے گا تو بارہ ہزار پانچ سو میرا ٹیکس کٹے گا یہاں پر اس ویڈیو کے انڈ پر جا کے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ ٹیچرز ہیں تو یہاں پر آپ نے کیا رقم ایک نہیں ظاہری بات ہے وہ پچیس پرسنٹ ریبیٹ ہے تو یہ کم کر کے ہم لکھیں گے یعنی بارہ ہزار پانچ سو جو ہے نا اس کا ہم لکھیں گے زیرو پوائنٹ سیون فائی یہاں پر ترے آنوے پچتر اور یہ جو باقی رقم آگے ایڈجسٹ کریں گے ویڈیو کے انڈ پر میں طریقہ سمجھا ہوں گا بازہ آپ نے بارہ پانچ سو لکھ دیا نیکسٹ پر چلیں دونوں ہو گیا اگر آپ کو کوئی ایریئر ملے ہیں کوئی اضافی چیز ملی تو یہاں پر درج کر دیں نہیں تو ہم کانٹینیو کر لیتے ہیں اور انکم فرم سیلری ہو گئی ادھر سورسز پر آجیں اگر آپ کو پینشن ملتی ہے بے بوت سیٹیفکیٹ کو سیوین سیٹیفکیٹ لیے میں یا آپ ٹویشن پڑھاتے رہے ہیں تو آپ یہاں پر پانچ ہزار لکھ سکتے ہیں اور اس کو یہاں پر دوبارہ ایگزمٹ میں ڈال دیں گے تو آپ کو ٹیکس نہیں پڑے گا اور سیو کر سکتے ہیں تو میں سادہ سادہ کام کرتا ہوں جب آسانی دی ہوئی ہے تو ہم آسانی لیتے ہیں اور اتنے لمبے چکروں میں نہیں پڑتے انکم فرم کیپیٹل گین بھی کوئی نہیں سیلری سے ہماری ہو گئی ہم نے کہیں پر ریجسٹر ادارے کو زکاعت دی ہے یا ہم نے کوئی ایسے اخراجات کیے ہیں جو ریجسٹر ہیں تو وہ یہاں پر ہم درج کریں گے بس صورتے دیگر ہم کانٹینیوں کر دیں گے جو ٹیچرز ہوں گے انہوں نے یہاں پر وہ رقم درج کرنی تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ بارہ ہزار پانچ سو سے مائنس کر کے تو تین ہزار ایک سو پچیز یہاں پر آپ درج کر سکتے ہیں بس صورتے دیگر اگر آپ سادہ ملازم ہیں ریگولر ایمپلائی ہیں تو آپ نیکس کر دیں اگر کوئی بھی تو ہولڈنگ ٹیکس کٹا ہے گاڑی لی ہے اور گاڑی ٹرانسفر کرائی ہے یا لیز لی ہے یا خریدی ہے اس پر جو ٹیکس دیا ہے تو وہ بڑی آسان چیز ہے یہاں پر آپ گاڑی کا نمبر لکھیں جو ٹیکس کٹا ہے وہ لکھیں پرائیوٹ لکھ کے تو سیف کر دیں میں نے تو سادھی سادھی بات کرنی ہے جناب بجلی گیس پانی کے بل پر جو ٹیکس کٹا ہے وہ آپ جمع یہاں شو کر سکتے ہیں پرائیوٹ لگے ہیں تو اس پر جو پندرہ پرسن کٹ ہوتی ہوتی ہے نان فائلر کی فائلر کی پندرہ پرسن نان فائلر کی تیس پرسن وہ یہاں شو کر سکتے ہیں ہم یہاں کچھ بھی نہیں تج کہہ رہے ہیں آسان ہے پہ تو آسان کام کر رہے ہیں ایسٹس پہ چلتے ہیں جناب ایسٹس میں میں نے اس سال کوئی ایسٹ نہیں منایا جتنی مہنگائی تھی میرے پاس صرف ایک دو لاکھ روپیہ کیش کی مد میں پڑا ہوا ہے یہ بھی میں نے کیوں شو کیا ہے کہ بجائے میں دوسرے آسان شو کرنے کے یہاں پر دو لاکھ روپیہ شو کرنا کیتنی آپ کی سٹیٹمنٹ پراپر نہیں بنی سیمپل سی بات ہے گیارہ لاکھ روپیہ جب میں نے شو کیا ہے میری آمدن ہے اور دو لاکھ روپیہ میں نے شو کر دیا میرے پاس کیش ہے تو نو لاکھ روپیہ کہاں جائے گا وہ بھی میں بتاؤں گا نو لاکھ کہاں جائے گا ایسٹس میں نے بتا دیا لائیبیلٹی اگر کسی بندے نے آپ نے کرزہ دینا ہے تو یہاں پر اس کا سینہ نائسی نمبر لکھیں اماؤنٹ لکھیں اور بتا دیں کہ یہ بندے کا نام ہے میں کچھ بھی لائیبلٹی نہیں جا رہا ریکنسیلیشن میں آ جاتے ہیں یہاں پر اب میں بتاؤں گا انفلوز انفلوز آسان سی بات ہے گیارہ لاکھ روپیہ مجھے انفلو آیا تھا اور جناب ریٹرن کے مطابق یہ وہ غیر ملکی جناب مجھے چار لاکھ روپیہ باہر سے ریمیٹنس کی مد میں بھی آیا تھا براست یہ وہ اتیاد اگر آپ لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں گیارہ اور چار پندرہ لاکھ روپیہ میری آمدن ہو گئی دو لاکھ روپیہ میں نے کہہ دیا کہ میرے پاس کیش مجود ہے تو آؤٹ فلو کتنا ہونا چاہیے تیرہ لاکھ روپیہ اب یہاں پر پرسنل ایکسپینسیز میں یہاں پر میں ساری امون درج کر سکتا ہوں بجلی گیس پانی یہ آپ تفصیلات یہاں لکھ سکتے ہیں اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھنی چاہیے آپ کو میں تو سیدھی سیدھی بات کروں گا بھئی یہ آسان ایپ ہے تو میں تو آسان کام کروں گا تیرہ لاکھ میرا خرچہ ہوگا جو کرنا آپ نے کرے لو جی ریکنسائل ہو گئی ہے کانٹینیو کے بٹن پر جائیں گے ریکنسائل ہو گئی اور کانٹینیو کریں گے اور کانٹینیو کریں گے اور سبمیٹ کا بٹن دبا دیں گے کتنا آسان ہے جی تین منٹ لگے ہوں گے شاید میں کدھر گئے ہیں جی پانچ منٹ لگے ہیں جی میکسیمم میں نے آپ کو شو کیا ہے اسی طرح کی آسانیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی سے انجینئر ملک ازرس کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بار